بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ لیں مزان بینک اور باقی بھی جو سیکٹر ہے وہ گرین تھا جس کی وجہ یہ ہے ایک تو یو بیل کی بورڈ میٹنگ میں اپنا ایک سو دس پرسنٹ ڈیویڈنٹ کی اناؤنسمنٹ اور دوسرے نمبر پہ آنے والے جو سٹاکس ہیں ان کی بھی اناؤنسمنٹ ٹھیک ہے نا اور ویسے بھی بینکنگ سیکٹر کو کافی فائدہ تھا اس کے بعد دوستو ایسپیکٹڈ جو ہے آپ کو ایک سب سے بڑی بات بتا دوں کہ ایک سیکٹر آپ کے لیے ایسا لے کے آئے ہیں جو سیکٹر آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو اس نے تڑی لگائی ہے کہ بھائی ہمارے معاملات سیٹ کرو اور آئی ایم ایف نے بھی ساتھ تردید کی ہے کہ بھائی ان کے معاملات سیٹ ہونے چاہیے تو ان کا معاملات سیٹ کرو ورنہ ہم لوگ ہر چیز شٹ ڈاؤن کر دیں گے تو دوستو گورنمنٹ نے ٹھان لی ہے ان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے تو وہ سیکٹر آپ کے ساتھ کو آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے کچھ فنڈمنٹلز بھی بتائیں گے اور ٹیکنیکلز بھی کہ یہ کیوں پرفارم کر سکتا ہے تو بگ پلیئرز کی کیسے اس میں انٹری آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو جنہوں نے لائک نہیں کیا لائک کر لیں اور تمام دوستو بھائی انسا شیئر کر لیں اور جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ پیٹ گروپ میں آنا چاہتے ہیں نمبر نوٹ کر لیں زیرو تھو تھو تھری فور سیون وان فور فائف تو ایٹ جی تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ بینکنگ سیکٹر میں آج کافی ہلجل رہی ہے اور اس نے اٹھا کے رکھا ہے مارکیٹ کو اور آج بھی مارکیٹ نے کلوزنگ پنتالیز آر سے اوپر ہی دی ہے آپ کو دیکھیں میں نے پہلے دن سے بتا دیا ہوئے پ آپ کو دے دی تھی چوالیز آر پانچ سو سے پنتالیز آر دوستو کے درمیان اور وہیں پہ مارکیٹ ابھی تک دیکھ لیں پر فارم کر رہی ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں سیکٹر شفٹنگ ہو رہی ہے اب بیگ پلیئر جو ہے نا بینک سیکٹر میں گھسا ہوا ہے اب یہ بینک سیکٹر میں بھی ابھی رہے گا یہ کافی بھائنگ بھی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کی انٹری اب ٹیکنالوجی میں بھی ہونے جا رہی ہے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گھنی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی ڈیلی بائی سیل کالز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنٹ اوٹیس اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر ہی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سیکٹر لے گا جس کے لیے جس کی ایک لیدہ سے ویڈیو آپ کو بنائیں گے اور انشاءاللہ اس میں بتائیں گے تو دوستو اب بات میں آپ کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں کہ وہ سیکٹر ہے جی اپنا جس نے تھریٹن کیا ہے گورنمنٹ کو وہ ہے جی اپنا اس نے گورنمنٹ کو واضح طور پر کہا جی ہمارے گردشی کرزے جو کہ 1.3 ٹریلین روپیز کے قریب قریب ہے ان کو کلیئر کیا جائے ورنہ ہم سب کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے ہمارے معاملات نہیں چلے آئی ایم ایف کی بھی یہی شرط ہے گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہم ان کے جو آنے والے باقی کے جو پیسہ ہے وہ نہیں رکھیں گے وہ ان کو کیش دیں گے لیکن وہ اس کو بھی فلفل نہیں کر پا رہی تو اب ان کو گردشی کرزے بھی سال کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ آئی ایم ایف نے ایک ڈاڈی شرط بھی رکھ دی ہے اور یہ کمپنیز کی بھی طرف سے جو ہے تھریٹن ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے سب کچھ کیونکہ معاملات نہیں چلے تو گورنمنٹ نے بھی یہ چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم ان کے کچھ معاملات کو بہتر سے بہتر سلوشن کرنے کے لیے ہم پور زور کوش ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جلد جلد جو ہے نا اس کو کور کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد سالو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اپنا یہ سیکٹر آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سیکٹر آپ دیکھ لیں اس میں ہے جی جو آئل ان گیس ان مارکیٹنگ والا سیکٹر ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آ رہا ہے جی وہ ہے جی او جی ڈی سی آئل ان گیس ڈیویلمنٹ کمپنی دوسرے نمبر پہ جی پاکستان پیٹرولین پی پی ایل تیسرے نمبر پہ پاکستان سٹیٹ آئل پی اے سو چوتھے نمبر پہ ایس این جی پی سوی نورڈن گیس پائیپ لائن یہ چار کمپنی ہیں تو دوستو یہ ہمارا تیزیہ اور انیلیسیز ہوتا ہے آگے ڈسی این آپ کیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کو کس طرح بائے کرتے ہیں یہ ہمارا تیزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی توجہ دلواتے ہیں ان چیزوں پہ تاکہ آپ خود بھی دیکھیں اور وہ چیز کو لیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہتا ہوں دیکھوں تو وہ میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شداد اللہ حافظ